موسیقی ہمیشہ سے ملک دشمن اور متنازہ بیانات داغنے کے لیے مشہور پشتون قوام ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی آج کل بانی تحریک انصاف کے فیورٹ بنے ہوئے ہیں انہیں تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا بھی کلی اختیار دیا گیا ہے تشکر ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے جان لیں کہ ماضی میں بھی اچکزئی کئی ایسے متنازہ بیانات دے چکے ہیں جو سرہ سر پاکستانی مفادات سے متصادم ہوتے ہیں دوہزار سولہ میں کابل میں بیٹھ کر محمود خان اچکزئی نے بیان داغا تھا کہ خیبر پختون خواہ اغوانستان کا حصہ ہے اچکزئی صاحب کی جماعت فاٹا کے خیبر پختون خواہ میں ان زمام کے خلاف تھی حقیقت یہ ہے کہ سیاسی طور پر محمود خان اچکزئی کی جماعت کا فاٹا میں کوئی وجود نہیں ہے فاٹا میں کسی طرح سٹیک ہولڈرز قرار نہیں دیے جا سکتے مگر ایف سی آر جیسے غیر انسانی قانون کے خاتمے کی جب بات آئی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو جرگہ یاد آتا ہے یا بیر ریفرینڈم یاد آتا ہے یہی نہیں وہ اپنے کارکنوں کو اغوانستان کی شہریت اخبیار کرنے کی تلقین بھی کر چکے ہیں یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ محمود خان اچکزئی اغوانستان کے دارالحکومت کابل میں بھارت کی ایمہ پر پاکستان کے خلاف کام کرنے والے افغان خوفیہ ادارے انڈی ایس کے سربراہ سے ملاقاتیں کر چکے ہیں جبکہ یہ محمود خان اچکزئی ہی ہے جنہوں نے ہمیشہ سے پاک اغوان سرحت کو سیل کرنے کی مخالفت کی ہے بلکہ اس سرحت کو بین الاقوامی سرحت کے طور پر قبول کرنے سے بھی انکار کیا ہے محمود خان فاتح کو ایک الگ صبح بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس ان زمان سے اغوانستان میں ناراضگی ہے کیونکہ اس سے اغوان کا پختونستان کے قیام کا خواب کھٹائی میں پڑ جائے گا ناظرین محمود اچکزئی اردو زمان کو بھی آڑے ہاتھوں لے چکے ہیں محمود خان اچکزئی نے اپنے خطاب میں کہا ہم اس ملک میں سرائے کی پشتو ہنکو سندھی بلوچی جیسی سب زمانوں کا اعترام چاہتے ہیں اردو زبان یہاں قوموں کے بیچ رابطے کی زبان ہے ہماری زبان نہیں ہے یہ بات ان لوگوں پر بجا طور پر ناغوار گزری جن کی مادری زبان اردو ہے ردی عمل سے یہ اندازہ ہوا کہ اردو بولنے والوں نے اچکزئی صاحب کی بات کو اردو زبان کا سیدھے صبح اور انکار سمجھ لیا کہا گیا اگر اردو ہماری زبان نہیں تو پھر ہماری زبان کیا ہے اور ہمارے بچوں کی مادری زبان کیا ہے ناظرین پختون قوام ملی عوامی پارٹی یوں تو پاکستان بھر کے پختونوں کی نمائنہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مگر پارلیمانی اور سٹریٹ پاور کی سطح پر یہ جماعت بلوجستان کے پختون علاقوں میں ایک مضبوط جماعت سمجھی جاتی ہے پارٹی کی سیاست کی ابتداء خان عبدالصمت خان اچکزئی محمود خان اچکزئی کے والد سے شروع ہوتی ہے جو کہ مردانوی استعمار اور پھر آزادی کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں سیویل اور فوجی آمریات اور جاگر دارانہ سوچ کے خلاف اپنی جدو جہد کے لیے مشہور ہیں البتہ ون یونٹ کی تحلیل اور جاروں صوبوں کے قیام کے وقت بلوجستان کے نام اور بلوجستان کے پختونوں کے لیے الگ صوبے کے معاملے پر اختلاف کی بنیاد بار نیشنل عوامی پارٹی سے الگ ہو کر پختون خواہ نیشنل عوامی پارٹی نامی نئی جماعت بنائی سن انیس سو تیہتر میں کوئٹا شہر میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں عبدالصمت اچکزئی کی ہلاکت کے بعد ان کی جماعت کی سربراہی محمود خان اچکزئی نے سمحال لی سن انیس سو نواسی میں محمود خان اچکزئی کی پختون خواہ نیشنل عوامی پارٹی اور کمیونسٹ کسان رہنما شیر علی باچہ کی پختون خواہ مزدور کسان پارٹی کے انزوام سے پختون خواہ ملی عوامی پارٹی وجود میں آئی ناظرین دسمبر دوہزار بیس میں اس وقت کی تحریک انصاف کے وفاقی وزیر فواد چودری کی پریس کانفرنس تو آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ محمود اچکزئی کے والد کانگریسی تھے یہ نسل در نسل پاکستان کے مخالف ہے فواد چودری نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جلسے میں محمود اچکزئی نے پنجاب اور پنجابیوں پر تنقیب کی پنجابیوں اور لاہوریوں نے دھرتی کو خون دیا پنجاب میں انگریز سب سے آخر میں تسلط قائم کر سکے پنجاب کی زمین پر بھگست سنگھ جیسا سپوت پیدا ہوا پنجاب نے علامہ اقبال جیسا بڑا فلوسفر پنجاب اور ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ دنیا کو دیا یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں دوستو محمود خان نے وزیراعظم یوسف رضا غلانی سے کرون روپے کا ترقیاتی فنڈ لیا تھا حالانکہ وہ قومی سملی کے ممبر بھی نہ تھے نواز شریف وزیراعظم بنے تو ان سے بھی جمہوریت کی حمایت کرنے کی قیمت دو بڑے عہدے لے کر وصول کی پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ایسے سیاستدانوں سے ہے جن کے نزدیک جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے عہدے پر ان کا باپ بھائی بھتی جا سمدھی بانجا دماد بیٹی اور اپنی قوم یا برادری کا فرد بیٹھا ہے ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ محمود اچکزئی کے گنوائے گئے تمام سیاسی فیصلے تاریخ نے غلص ثابت کیے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو پرانی غلطیوں پر بھی پشمانی نہیں ہے تو نئی غلطی پر بھی پشمانی کا امکان نظر نہیں آتا اسی طرح تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی کو بات چیت کا اختیار دے رکھا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ خاصہ عرصہ گزرنے کے باوجود اچکزئی مذاکرات کی طرف کوئی نمائے قدم نہیں بڑھا سکے اس کے برعکس پی ٹی آئی کے اندر کئی دھڑے قائم ہو چکے ہیں اور بجائے اس کے کہ تحریک انصاف دوسری سیاسی قوتوں سے بات چیت کرے اس کے اندرونی اختلافات سیاسی منظرنامے پر زیادہ اجاگر ہو رہے ہیں اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ محمود اچکزئی بھی اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں اور ایسے مذاکرات کا احتمام نہیں کر سکے جہاں پی ٹی آئی دیگر جماعتوں کے ساتھ معینی خیز گفتگو کر کے اپنے لیے حالات بہتر کر سکے ناظرین اس میں کوئی دورہ نہیں کہ محمود اچکزئی سیاسی عدم استحکام کے دائی ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ریاست مخالف مہین کا حصہ بھی ہے لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ محبب وطن پاکستانیوں نے ریاست مخالف مہین کو یک سر مسترد کر دیا ہے عوام کو بے سروپا دلائل اور منطق کی بنیاد پر گمراہ نہیں کیا جا سکتا محمود اچکزئی ماضی میں سیاسی عدم استحکام اور پاکستان مخالف پروپاگینڈا کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کریں اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزناوہ تشکر ہر سٹال پر موجود ہے